گو کہ پاکستان جب اسرائیل کا نام آتا ہے تو ہم تو سارا ٹائم یہ سمجھتے ہیں بھائی کہ یہ ایک سازش ہوگی ہمارے خلاف اب اسرائیل آ گیا ہے کیونکہ ماضی میں ہم یہ سمجھتے رہے ہیں اور یہ ہمارا بلیف تھا یہاں پاکستان میں کہ جو انڈیا ہے وہ پاکستان کی جو نکلیر پروگرام ہے اس کو ہٹ کرنا چاہتا ہے تباہ کرنا چاہتا اور اس کے لیے اس بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے جو کہ جس میں بھارت جو ہے وہ اسرائیل سے چاہتا ہے کہ جس میں بھارت کا بورڈر ہے اس پہ جو ہے وہ لگایا جائے گا اور یہ بسکلی جو انڈین ملٹری کے اندر یہ ایک ڈرائیو ہے کہ ہمیں جو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے موڈرنیزیشن انڈین ملٹری کے اندر کرنے کی اس ڈرائیو کا ایک حصہ ہے پہلی بات تو دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے اس کو محسوس کیا کہ ان کی جو ٹو فرنٹ وار ہے اس کی پاسیبیلٹیز بھڑتی جا رہی ہیں تو جو ملٹری جو ویپنز ہیں وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہونے چاہیے اور انڈین آمی نے یہ کہا کہ جی یہ جو ڈرون ہم لے رہے ہیں ہیرون ٹی پی ڈرونز جو ہیں یہ لیس پہ لے رہے ہیں اسرائیل سے جو کہ جیسے میں نے کہا کہ لائن آف ایکچول کنٹرول پہ ہوں گے اور یہ سرولنس لانگ سرولنس میشنز کے لیے ہوں گے ہیرون ٹی پی ہے یہ جو ڈرون ہے یہ رفیل جتنا چودہ میٹر جو ہے وہ لمبا ہے اور اس کے اندر جو اس کی ٹیکنیکالٹیز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اور لیکن یہ اسرائیل کی جو ایرو سپیس انڈسٹری ہے یہ اس نے بنایا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک میڈیم آلٹیٹوڈ لانگ انڈیورنس ان مینڈ ایریل جو سسٹم ہے اور یہ وہ ہے اور اب آل یہ تمام ویدر کے لیے اور سٹرٹیجک میشنز کے لیے یہ ڈرون ہے جو انڈیا اس وقت ڈرون اسرائیل سے لے رہا ہے بسیکلی یہ نون ویپنائز ورزن ہیں اس کی ویپنائز ورزن بھی ہیں لیکن یہ نون ویپنائز ورزن لے رہے ہیں اور تاکہ یہ میسج بھارت دینا چاہتا ہے چائنا کو کہ شاید جو ڈرونز وہاں پہ آ رہے ہیں وہ صرف سرویلنس کرنے کے لیے یہاں جو چائنیز آمی کی پیپل سلبریشن آمی کی جو موومنٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ کل کلان کو کچھ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے اور جو ہمیں سرپرائز ملتا ہے انڈیا آمی سے وہ نہ ملے اب ظاہری بات ہے پاکستان میں بھی اس کو یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم اسے لائن آف ایکچول کنٹرول پہ لگا رہے ہیں لیکن اس کی کیا گرنٹی ہے اور یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان کی بورڈر پہ نہیں لگایا جائے گا یہ پاکستان کے بورڈر کے اوپر نہیں آسکتا چلے بورڈر تو ٹھیک ہے ہمارا مینڈ ہے وہ سارا کلیر ہے لیکن جو لائن آف کنٹرول ہے جہاں پہ پاکستان اور چائنہ کے معاملات خراب رہتے ہیں جو کہ ابھی ریسنلی جو ڈی جی امو کی ٹاکس ہوئی ہیں وہاں پہ ہم نے دوزار تین کا جو سی سوائر اگریمنٹ ہے اس کو مٹیریلائز کیا جو بہت اچھا سٹیپ ہے سٹیپ ان رائٹ � چاہیے تو پاکستان تو یہ سمجھے گا کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ ایل او سی کے بھی ہیں اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا یا ظاہری بات ہے یہ نہ کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے انڈین سے کہ بھائی آپ چائنہ کے لیے لے رہے ہیں پاکستان کے لیے لے رہے ہیں یا کسی اور ملک کے لیے لے رہے ہیں لیکن ٹیکنی کے لیے تو یہ دونوں طرف استعمال ہو سکتا ہے جس طرح فر اگزامپل آج کل بات پاکستان میں چل رہی ہے وہ کہ پاکستان کے فورم آفس نے بڑا اور فورم منسٹر نے بڑا کلیرل ہی کہہ دیا ہے کہ ہم امریکہ کو جو ہے وہ ملٹری بیسز نہیں دیں گے بلکہ طالبان نے بھی کہہ دیا ہے پاکستان کو کہ جی کوئی ملٹری بیسز نہ دے ورنہ یہ خطے کے لیے اچھا نہیں ہوگا اگر وہ ملٹری بیسز لیتے ہیں تو اس کی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ جو اگر وہاں سے ڈرون اڑتے ہیں یا جو سرولینس برڈز اڑیں گے وہ صرف القائدہ اور اسلامیک سٹیٹ کے لیے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ چائنہ کے لیے ہوں وہ ہو سکتا ہے چائنہ کو ڈیل انڈو پیسیفک کے لیے ہوں ایران کے لیے ہوں تو وہ تو پورے خطے کے لیے ہو سکتے ہیں تو یہ ایک رشا کے لیے ہو سکتے ہیں سو یہ ایک چیز ہے کہ یہ ڈول پاپس کے لیے انڈینس استعمال کر سکتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ اگر پاکستان نے یہ دوزار تین کا سیسوائر ایگریمنٹ کیا ہے تو اس ایگریمنٹ کے تحت بھارت اس چیز کو میک شور کرنے کے لیے کہ جس طرح بھارت کہتا ہے کہ جی پاکستان سے دراندازی ہوتی ہے ایسوائر ایگریمنٹ کو مٹیریلائز کرنا ہے تو اس کو جو ہم نگرانی کر سکتے ہیں وہ تو کریں گے لیکن ہم یہ اگر ڈرون سے مدد لے لیں چیک کرنے کے لیے تو یہ شاید انڈیا کو کافی اس میں سپورٹ مل سکتی ہے ابھی یہ پہلے دو ڈرونز جو ہیں یہ بہت جلد پہنچ رہے ہیں اور جو باقی دو ڈرونز ہیں وہ تقریباً تین ماہ کے بعد جو پہنچیں گے انڈیا کے پاس اور یہ جو کانٹریکٹ تھا بھارت اور اسرائیل کا یہ اسی سال کی آغاز میں انہوں نے کیا تھا اور ایک طرف ہزاری بات ہے لسی کے اوپر معاملات دیکھنے کے لیے اور دوسرا لسی کے اوپر معاملات کو دیکھنے کے لیے اور یہ جو لیس ہے یہ جو لیس پیرڈ ہے یہ تین سال کا ہے اور اس میں دو سال کی اکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر بھارت اتنی زیادہ تقریباً ایک سو بیس بلین ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے ملٹری موڈرنیزیشن پہ تو بھارت کو اپنے ڈرونز بنانے چاہیے اور اس طرح پیسے لگانے سے میرا خیال ہے کہ ایک تو بھارت اپنی وہ جو ایک سٹیٹیجک اوٹانومی کی آپشن ہے وہ ایک سائز کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ میسیج جائے جناب کہ ہم اسرائیل امریکہ فرانس ہر جگہ سے ویپنز لے رہے ہیں اور ہم کی اور نہیں اور تمام مالک کو جو ہے نا وہ جنہوں پنجابی کے لئے نا کنڈی پا کے رکھنا تاکہ سو دیکھ سب کے ساتھ رابطہ بھی رہے اور یہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انڈین آرمی ہے فرس ٹائم جو ہے وہ ملٹری ایکوپمنٹ جو ہے وہ لیس پہ لے رہی ہے اور یہ جو ایک نون ویپنائز ورزن ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ تو بھارت میں پتہ ہے چلے گا کیونکہ کل کلانگ اگر کچھ اس طرح کی انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں پاکستان سے کچھ اگر انڈیا فیل کرتا ہے کہ دیکھیں جی یہ لو سی کے اوپر مومنٹ ہو رہی ہے ہم نے اس چیز کو مانیٹر کیا یہ چیز دیکھی وہ چیز دیکھی تو پتہ چلے گا پھر پاکستان کو یہ صرف اور صرف لسی کے اوپر نہیں ہے یہ لو سی کے اوپر بھی ہے اچھا انڈین آمی اور جو انڈین ائر فورس ہیں یہ ماضی میں بھی جو پریویس جنریشن جو ہیرون کی تھی اور انڈ سرچر ٹو ڈرون کی تھی وہ بھی استعمال کرتے رہے ہیں اور یہ کافی کیپابل ڈرون سمجھا جا رہا ہے اس کی رینج جو ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر ہے اور تیس گھنٹے تک یہ جو ہے وہ اڑ سکتا ہے اور اس یہ اپنے ساتھ جو اپنا پیلوڈ بھی لے کے جا سکتا ہے جو میکسیمم پیلوڈ ویٹا وہ ستائیس سو کلو گرام کا ہے تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ پیلوڈ سے مراد یہ ہی ہے کہ اچھا بھلا اسلا بھی لے کے جا سکتا ہے لیکن آپ جوہاری بات ہے کہ یہ کس حد تک وہ اس کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ایک سوال ہے اس کی پھر جو technicalities ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ i'm not a military person میں اس کی جو strategic and political side ہے میں اس ہی میں رہنا چاہتا ہوں لیکن اس کی جو ہے میں وہ basic understanding جو اس کی specification ہے وہ discuss کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھی بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے سے وہ اپنے جو پچھلے پر نوے کے قریب جو ڈرونز ہیں ان کو بھی upgrade کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے آپ کو مزید اس میں جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو take care کرنے کے لیے بھی جو equipment اور جو basic information اب ہونی چاہیے اور اسرائیلی air force اور جو اسرائیل کی armed industry ہے اس کا بھال کے ساتھ ایک اچھا strong corporation ہے گو کہ پاکستان جب اسرائیل کا نام آتا ہے تو ہم تو سارا time یہ سمجھتے ہیں بھائی کہ یہ ایک سازش ہوگی ہمارے خلاف اب اسرائیل آ گیا ہے کیونکہ ماضی میں ہم یہ سمجھتے رہے ہیں اور یہ ہمارا belief تھا یہاں پاکستان میں کہ جو انڈیا ہے وہ پاکستان کی جو nuclear program ہے اس کو hit کرنا چاہتا ہے تباہ کرنا چاہتا اور اس کے لیے اسرائیل کی مدد لے گا اور for long یہاں پہ جو ہماری جو strategic culture ہے اس میں politically militarily society میں ہمارے literature میں معاشرے میں جو کتابوں میں لکھا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان کی nuclear program کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا کہ انڈیا ویسے پاکستان کا ذریعی بات ہے حریف ہے دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ nuclear پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس کی پاس nuclear weapon ہے تو یہ ایک ہم ہمارا میاں پر perspective رائے پاکستان میں کئی لوگ اس کو conspiracy theory کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں this was all it was going on زاری بات ہے اگر آپ ملٹری کے لوگوں سے پوچھوں گے تو ان کا یہی موقع ہے اگر آپ سویلین سے پوچھیں گے تو وہ they take it in a different way so what is important right now to understand کہ یہ جو یہ جو serious جسے air birds جو ہے وہ انڈیا لے رہے اسرائیل سے اس سے زاری بات ہے کہ انڈیا کی جو اپنی protection ہے اپنی جو اپنے آپ کو environment دینا اپنی آرمی کو environment دینا intelligence کے حوالے سے اس میں کافی زیادہ فرق پڑے گا اور indian جو ہے وہ آرمی کی اندر confidence بھی آئے گا اور basically ان drones کے جو لینے کا مقصد ہے primarily جو میری understanding وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی conflict سے بچا جائے surveillance کرنے سے تو زاری بات ہے پتا چلتا ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے تو کچھ اس طرح کا environment create کیا جائے کہ کچھ اس طرح کا محول نہ پیدا ہو سکے جسے یہ جو ہے وہ ہم کسی کسی کس کمشز میں دوبارہ جا سکے چائنا کے ساتھ